موسیقی کرا لوکی کو کہتے ہیں اور دبا گول قدو کو کہتے ہیں حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علیکم بالکرائی فئنہو یزید فی الدھماگی وعلیکم بالعادہ سی فئنہو قادسہ علا لسانی سب اینان نبیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے لئے لوکی موجود ہے یہ دھماگ کی صلایت کو بڑھاتا ہے اور تمہارے لئے مسور کی دال موجود ہے جس کی تعریف کم از کم ستر انبیاء علیہ السلام کی زبان مبارک پر رہی دال مسور کو اگر چکندر کے ساتھ پکایا جائے تو اس کی اصلاح ہوتی ہے اور یہ بہت سے امراض کیلئے بھی شفا ہے دال مسور کو کبھی اکیلے نہ پکایا جائے دوسرا دال مسور کے ساتھ گول قدو کو پکایا جائے یعنی دبا کو پکایا جائے یا لوکی کو پکایا جائے دونوں ہی میں مفید ہے لوکی کا مزاج یعنی کرا کا مزاج جو ہے قدو کا مزاج جو ہے وہ سر تر ہے دال مسور کی اکٹن بنائی جاتی ہے دال مسور کا مزاج جو ہے گرم اور خوشک ہے جبکہ قدو کا مزاج جو ہے سر تر ہے قدو بشاب آور ہے پتری گردہ و مسانہ کے لیے یعنی خارج کرنے کے لیے بہت مفید ہے میدہ کی تقویت کے لیے بہت مفید ہے اور قدو جو ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھے قدو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غزات ہی آپ نے گوشت میں بھی تناول فرمایا اور آپ نے دال میں بھی تناول فرمایا آپ نے سو کے گوشت میں بھی تناول فرمایا اسی طرح جو ہے بخاروں کا تڑیاک ہے قدو کو اگر ہاتھ پاؤں پر مل لیا جائے تو یہ اس سے بخار بھی کم ہوتا ہے یرکان کے مراز میں مفید ہے ہائی پلٹ ٹریشر کو کم کرنے کے لیے قدو کا جوس استعمال کیا جائے تو بہت ہی امدہ علاج ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے سواب بھی ہے اور غزا بھی ہے